اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین سب سے زیادہ لوگ جس وظیفے کے ڈیمان کرتے ہیں وہ ہے روحانیت بڑھانے کا وظیفہ یا باطن کو روسن کرنے کا عمل مانگتے ہیں میں نے آپ کو رمضان میں اول ریڈی ایک روحانیت کا عمل بتا چکا ہوں اور آج ایک بار پھر آپ کے لیے سب سے پاورفل روحانیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوں ابھی رمضان کے صرف کچھ چند دن ہی بچے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے یہ عمل کو کر لے اور اپنی روحانیت اور باطن کو روسن کر لے روحانیت کو بیدار کرنے اور باطن کو روسن کرنے کا یہ ایک بے مثال عمل ہے ویسے تو اس عمل کو بھی ماہ رمضان کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ماہ رمضان میں روحانیت کو بیدار کرنا عام دنوں کے مقابلے آسان ہو جاتا ہے جی ہاں ماہ رمضان میں اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اس کو ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھ سکتے ہیں بلکہ عاملین حجرات کو تو یہ عمل ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہیے کیونکہ عملیات کے فیلڈ میں روحانیت اتنی ہی ضروری ہے جتنا گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول ضروری ہوتا ہے اگر اس عمل کو تحجد کے وقت کیا جائے تو نورولالا نور ہے ورنہ عیشہ کی نماز کے بعد یا تو سونے سے پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں تو آئیے اس عمل کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں طریقہ اس عمل کا یہ ہے کہ آپ کو بارہ رکعت نفل نماز دو دو رکعت سے روحانیت کو بیدار کرنے اور باتین کو روسن کرنے کی نیت سے ادا کرنی ہے اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نصر بتائی گئی ترکیب سے پڑھنی ہے تو آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ علم نصر بارہ مرتبہ پڑھنی ہے پھر دوسری رکعت میں آپ کو گیارہ مرتبہ سورہ علم نصر پڑھنی ہے پھر تیسری رکعت میں آپ کو دس مرتبہ سورہ علم نصر پڑھنی ہے پھر چوتھی رکعت میں آپ کو نو مرتبہ سورہ علم نصر پڑھنی ہے پھر پانچوی رکعت میں آٹھ مرتبہ پڑھنی ہے پھر چھتھی رکعت میں آپ کو سات مرتبہ پڑھنی ہے پھر ساتویں میں چھ مرتبہ پڑھنی ہے پھر آٹویں میں پانچ مرتبہ پڑھنی ہے پھر نوویں میں چار مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر دسویں میں تین مرتبہ پڑھنی ہے پھر گیارویں میں دو مرتبہ پڑھنی ہے اور بارویں میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے اب یہاں یاد رکھیں کہ آپ کو دو دو رکات کے ساتھ نفل نماز ادا کرنی ہے ہر دو رکات کے بعد سلام پھر لیں اور بتائی گئی ترکیب کے ساتھ سورہ علم نصرہ پڑھ لینی ہے تو کل ملا کر بارہ رکعت نفل نماز اس ترکیب سے مکمل کر لینی ہے اور نماز کے بعد پھر آپ کو سو مرتبہ کوئی بھی استقفار پڑھ لینا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر دوسرا استقفار اور اگر کسی کو یہ استقفار نہ آتے ہو تو صرف استقفار استقفار سو مرتبہ پڑھ لیں اب اس کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک سو تین مرتبہ سورہ علم نصرہ بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھ لینی ہے یاد رہے ایک سو تین مرتبہ سورہ علم نصرہ پڑھ لینی ہے اور پھر آخر میں بھی آپ کو گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے تو آپ کا یہ ایک دن کا عمل مکمل ہوا آپ اس عمل کو لگاتر سات دن کر لیں یا تو گیارہ دن کر لیں کچھ دن کے عمل کے بعد ہی بندہ اپنے اندر روحانی تبدیل یا محسوس کرے گا قلبی قوت دھیرے دھیرے بڑھتی محسوس ہوگی سورہ علم نصرہ کی تاثیر اور طاقت کے تعلق سے صرف اتنا ہی کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ اس سورہ کے عامل کی روحانی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو اس عمل کی برکت سے بندہ آسمان کی طرف نگاہ کرے تو لوہے محفوظ تک کو دیکھ لیتا ہے اور پڑھ لیتا ہے یہاں تک کہ اس کا باطن اس قدر روحان ہو جاتا ہے کہ بندہ سامنے والے کے باطن میں جھاک کر دیکھ لیتا ہے کہ وہ کیوں اور کس نیت سے آیا ہوا ہے اور اپنے دل میں کیا ارادہ رکھتا ہے تو آپ لوگ اس عمل کو رمضان کے آخری دنوں میں کر لیں اور پھر اس عمل کا موززہ دیکھ لیں اگر آپ اس عمل کی کامیابی کے لیے دعا گوھائیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائیں آمین